یہ ہے پیارا سا فریگو کا ائر فرائر لاسٹ ریڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ائر فرائر بائی کر لیا ہے آج میں آپ لوگوں کو اسے انبوکس کر کے دکھا رہی ہوں اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہے گری اینڈ بلیک کلر میں ہے یہ جیسے فریج کا نارمل کلر بہت زیادہ لوگ گری پسند کرتے ہیں اس ٹائپ کا تو مجھے یہ والا ائر فرائر پسند آیا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز ہم لیں اور کون سی چیز ہم نہ لیں پر پتہ نہیں میرا دل اسی کے اوپر آیا اس کا کلر بہت پیارا لگا اس کی لیٹر کیپسٹی بہت اچھے یہ نائن لیٹر کا ہے اور یہ بکلٹ بھی اس کے ساتھ دیئے جس کے اندر بہت سارے انسٹرکشن لکھے ہوئے ہیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے کتنی ڈگری پہ اور کتنے ٹائم پر کون سی چیز آپ نے بنانی ہے اس میں ٹین آئیٹمز جو ہے نا مینشن کی ہوئی ہیں جیسے فش پرونز چیکن ڈرم سٹیک بیف سٹیک فرنچ فرائز چپس وغیرہ اس طریقے کے اور سب سے مین تھا کیک کیک بھی بیک کر سکتے ہیں پیزا ڈو سے پیزا بنا کر پیزے کو بھی اچھے سے یہاں پر اس میں ہم بنا سکتے ہیں پیزا بنا سکتے ہیں کیک بنا سکتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے پوف پیسٹی سموسا ہر ایک چیز اس میں ہم فرائے کر سکتے ہیں جیسے ہم آئل میں کرتے ہیں بس اس میں آپ نے without آئل فرائے کرنی ہے اور یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ اس کو اون کرنا بہت آسان ہے کیونکہ یہ ڈیجیٹل ہے آپ کو سکرین دی جاتی ہے جیسے ہم فون یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے سکرین کو یوز کر کر اپنا جو بھی کوکنگ آپ نے کرنی ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں میں نے اس کو پری ہیٹ کیا تھا تھری منٹس کے لیے کیونکہ اس کی چکن بنا رہے ہیں تو آپ تھری منٹس کو جو ہے نا سوری پری ہیٹ کر لیں جب میں نے یہ آپ کو دکھایا تو ون منٹ رہ گئی تھی ون منٹس اب مطلب یہ آف ہو چکا ہے ون منٹس بھی ہماری ختم ہو گئی ہے اب ہم اس میں رکھ رہے ہیں اپنے ٹکے کے پیس اس کو واش کر کے بہت اچھے سے میں نے میرینیٹ کر لیا تھا میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے ہاف کپ دہی لیا تھا تھوڑا سا میں نے سولٹ لیا تھا اور باقی میں نے اس میں سارے کا سارا تندوری ٹک کا مسالہ ایڈ کیا تھا میں نے اس میں الگ سے کوئی بھی ریڈ چیلی پاوڈر یا کچھ اور یوز نہیں کیا صرف گارلک اور جنجر پاوڈر کا ون ٹیبل سپون میں نے اس میں یوز کیا ہے ٹھیک ہے نا جنجر گارلک پیسٹ یوز کر لیں لیمن یوز کر لیں دہی یوز کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بس آپ نے شان کا تندوری ٹک کا مسالہ ایڈ کرنے ہلکا سا سولٹ رہ لیں اگر آپ کو کم لگ رہا ہے اور بہت اچھے سے مکس کر کے اس کو مارینیٹ کر لیں اوورنائٹ کر لیں نہیں تو آپ اس کو ٹو آرز کے لیے مارینیٹ کریں اب میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے بہت ایزی ہے چلانا سب سے پہلے آپ نے چوز کرنے کی آپ چکن بنا رہے ہیں پھر آپ نے اس میں ڈگریز چوز کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے ٹائمر سیٹ کر دینا ہے میں نے 30 منٹ کا ٹائمر لگایا تھا لیکن یہ 20 منٹ میں ہی ریڈی ہو گیا تھا کیونکہ 3 منٹ پہلے میں نے اس کو پری ہیٹ اچھے سے کر لیا تھا اگر میں اس کو پورا 30 منٹ کرتی تو میرا پورا چکن جل جاتا لیکن میں نے اس کو صرف اور صرف 20 منٹ کیا ہے اور چکن ٹکہ بن کر تیار ہے یا پھر آپ کہہ لیں تندوری ٹکہ تو بھئی یہ بہت ہی مزے کی چیز ہے ائر فرائر میں نے اس کے بینفٹ بھی دیکھے ہیں جو ڈاکٹر ہے نا وہ خود اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو کھوکنگ ہے وہ بالکل 0% آئل سے ہوتی ہے اگر آپ کو اس میں آئل ایڈ کرنے ہیں آپ آئل ایڈ کر لیں اگر نہیں کرنا تو مت کریں چکن کا بیف کا ہر ایک چیز کا نا اپنا خود کا آئل ہوتا ہے ہاں اگر آپ جیسے فرنچ فرائز بنا رہے ہیں چپس بنا رہے ہیں یا پھر کوئی اور چیز بنا رہے ہیں تو آپ ایک برش جو ہے نا آئل اوپر سے لگا سکتے ہیں پر میں نے اس ٹک کا مسالے کو جب میں ریڈی کر رہی تھی تو میں نے ون ٹیبل سپون اسی کے اندر ایڈ کر دیا تھا آئل کا کوکنگ آئل کر لیں یا پھر آلیو آئل کر لیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر دینا آنے والی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز کے لیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا دھیان رکھے گا چھوٹوں کو پیار کریے